وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک ادمی اطماع داخل کیے جانے کے بعد بلوچستان میں تیسری مطبع وزیراعلا کی تبدیلی کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں سابق وزیراعلا جام کمال خان کے بعد موجودہ وزیراعلا عبدالقدوس بزنجو کے خلاف بھی پارٹی میں بغاوت پھوٹ پڑی ہے مرکز میں وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک ادمی اطماع کے بعد صوبائی حکومتیں بھی لرزنا شروع ہو گئی ہیں پنجاب میں عثمان بزدار کے خلاف پارٹی کے اندر سے بغاوت کی بازگش کے بعد بلوچستان میں میر عبدالقدوس بزنجو کی سرکار بھی ڈاماڈول دکھائی دیتی ہے سیاسی تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ اگر تحریک ادمی اطماعات کے نتیجے میں مرکز میں کپتان کی چھٹی ہو گئی تو پنجاب بلوچستان اور کیپی میں بھی وزیراعلا کی تبدیلی لازمی ہوگی بلوچستان کی سیاست پر گہری نظر رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ میر زہور بولیدی اور دیگر پارٹی رہنماؤں کی میلی بھگت سے باب پارٹی کے جام کمال خان کو سطیفہ دینے پر مجبور کر دینے والے عبدالقدوس بزنجو اب مقافات عمل کا شکار ہونے جا رہے ہیں اب بزنجو کو اپنی ہجماعت کے میر زہور بولیدی اور حال ہی میں پی ٹی آئی چھوڑنے والے سردار یار محمد رند کے اشتراک سے وزیراعلا بلوچستان کی کرسی سے گرانے کی مہم شروع کر دی گئی ہے یاد رہے کہ بلوچستان کے سابق وزیر برائی پلاننگ اینڈ ڈیویلپمنٹ زہور بولیدی نے چھائی ماہ قبل سیاسی بہران کے داران عبدالقدوس بزنجو کا ساتھ دے کر وزیراعلا جام کمال خان علیانی کو استیفہ دینے پر مجبور کیا تھا اب زہور بولیدی نے وزیراعلا عبدالقدوس بزنجو کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا باقاعدہ ایران کر دیا ہے زہور بولیدی نے کہا ہے کہ بلوچستان میں تباہ کن طرز حکومت کے پیش نظر بلوچستان عوامی پارٹی کے مرکزی اور سوائی قائدین عرقین سینڈ، سوائی اور قومی ساملی اور اتحادیوں کے مشاورت سے عبدالقدوس بزنجو کی بدونوانی اور نااہل حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد جلد لائی جائے گی دوسرے جانے سابق وزیراعلا بلوچستان جام کمال خان نہ صرف متحرک ہو گئے ہیں بلکہ انہوں نے وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع ہونے کے بعد اسلامباد میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں جان کمال خان بارہا یہ مطالبہ کر چکے ہیں کہ وفاق میں بلوچستان کے عرقین اسمبلی کو بھی اتحادی کے نظر سے دیکھا جائے ان کا کہنا تھا کہ چیئرمنٹ سینڈ، صادق سنجرانی کے انتخاب اور اعتماد کے ووٹ میں ہم نے حکومت کا ساتھ دیا لیکن اب ہم فی سبیل اللہ سیاست نہیں کریں گے بقول جان کمال، بعض لوگ بلوچستان عوامی پارٹی کو نہیں چلنے دینا چاہتے ہمارے لوگوں کے مطالبات بغیر احتجال کے پورے کیے جانے چاہیے تھے یاد رہے کہ جان کمال سے ہاتھ ملانے اور در قدس بنجوں کے خلاف کھڑے ہونے کے بعد ظہور بلیدی سے وزارت پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا قلندان بھی واپس رہ لیا گیا ہے اسلامباد میں سیاسی حلچر اور بلوچستان کے سیاسی امور پر نظر رکھنے والے صحافی سمجھتے ہیں کہ بلوچستان عوامی پارٹی اب ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہ رہی ہے چونکہ اس وقت وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک ادمیت مات جمع ہو چکی ہے لہٰذا جان کمال اور ان کا گروپ موقع کا فائدہ اٹھا کر اپنی حمایت کے عوض وزیراعظم سے کئی مطالبات منوا سکتے ہیں ممکنہ طور پر وفاق میں جان کمال کے گروپ کو وزیر مملکت کا احدہ مل سکتا ہے اور وہ تحریک ادمیت مات کے خلاف ہی ووٹ کریں گے تاہم وہ سیاسی دباؤ بلوچستان کے حوالے سے ڈال رہے ہیں خیال رہے کہ قومی سمجھ میں بلوچستان عوامی پارٹی کے پانچ عرقین ہیں جو اس وقت دونوں طرف سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وفاق میں کوئی حصہ لینے کے علاوہ صوبے میں وزیراعظم کی تبدیلی بھی ان کے منصوبے کا حصہ ہے سیاسی تجزیہ کاروں کے خیال میں صورتحال اس وقت کچھ واضح ہو جائے گی جب ان کے گروپ کی وزیراعظم سے ملاقات ہوگی اور اس میں جو کچھ سامنے آئے گا وہ اہمیت کا حامل ہوگا دوسرے جانب بلوچستان کے سیاسی معاملات اور تبدیلیوں پر گہری نظر رکھنے والے مبسرین سمجھتے ہیں کہ بلوچستان عوامی پارٹی جو دو دھڑوں میں بڑھ چکی ہے اس کا ایک حصہ وزیراعظم کے حق میں اور دوسرا مخالفت میں جا سکتا ہے ان کا خیال میں اگر مرکز میں وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو دوسری تبدیلی بلوچستان میں آ سکتی ہے تجزیہ کاروں کے خیال میں ویسے تو تبدیلی پورے ملک میں آتی ہوئی نظر آ رہی ہے تاہم مرکز کے بعد پنجاب چیئرمن سینٹ اور بلوچستان میں تبدیلی کے واضح امکانات موجود ہیں جبکہ پنجاب میں بزدار سرکار پہلے ہی شدید مشکلات کا شکار ہے کیونکہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ عثمان بزدار کو بطور وزیراعظم مزید برداشت کرنے سے انکار کر چکے ہیں تاہم عمران خان مرکز میں اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد کا نتیجہ نکلنے تک پنجاب کے وزیراعظم کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے جس کا خمیازہ انہیں کافلی کی علیہجگی کی صورت میں بھگتنا پڑ سکتا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا